اماری حکومت کا یہ خیال ہے کہ واقعہ ہو جائے اس میں شہادت ضرور ہونی چاہیے جب تک شہادت نہیں ہوگی نہ وزارت داخلہ کو نہ پولیس کو یقین آئے گا یہ جھوٹ کا پلندہ ہے آج میرے سامنے تامہ گیا ہے جناب سپیکر میرے بیٹے وہ لسیار خان کے اغوا کا میرا بیٹا اغوا ہوتا ہے انیس جولائی کو ان کا ون سکس ون سیار پی سی کا بیان ہوتا ہے پولیس والے لیتے ایک سو اسی دن اور ان کو چاہیے تاکہ اگلے دن اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جاتا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ پورے نو دن وہ غائب رہا ستائیس جولائی کو چھپیس جولائی کو مجھے فون آیا کہ کل صبح بچے کو عدالت لے جانا ہے اور جب ہم عدالت گئے جناب سپیکر میں خود اپنے بیٹے کے ساتھ تھا میرے سامنے جب معزز جج نے جو پٹھائی پولیس کی وہاں کی اور پولیس ان کی منتیں کر رہی تھی کہ آپ ایک سو چون سٹھ کا بیان لے لے یہ جناب ملک سے کھندر ایڈکیٹ صاحب بیٹے ہوئے ایک سو چون سٹھ کا بیان چھو بیس کے اندے کے اندر ہوتا ہے جج نے مجھے کہا کہ اس ایک سو چون سٹھ بیان کا اب کوئی معنی نہیں ہے انہوں نے خود میں نام نہیں لوں گا مجھے خود ذمہ دار پولیس آفیسر نے کہا ہے کہ جتنے ہمارے کیمرے اوپر لگے ہوئے وہ سب جو ہے نہ خراب ہے یا اس پہ گرد بیٹی ہوئی ہے اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور آج اس پولیس نے یہاں رپورٹ تامیئے یہ جھوٹ کا پلندہ ہے اس میں کہا گیا ہے جناب سپیکر میری توہین کی گئی ہے میرے استحقاق مجروب کیا گیا ہے بچہ ہوا ہوا ہے اور اگر اگر حکومت میں اتنی جرورت نہیں ہے تو پھر صاحب کہہ دے میں نے صاحب کہا تھا کہ جس نے آغوا کیا ہے اس کا نام آپ نہیں لے سکتے ہو آپ در رہے ہو پھر مجھے کام میں بتا دو کہ ہماری یہ مجبوری ہے ورنہ آپ ان صفوں کو کیوں آپ نے کالا کیا ہے جوٹ پر تمام رپورٹ جوٹ پر مبنی ہے جب میرے سامنے عدالت نے اس آئی انسپیکٹر کو جو آئی او تھا انسٹیگیشن آفسر تھا اس میں نام بھی لکھا ہے اس کو بھیزت کیا تو پھر یہ ہے رپورٹ بنانی کی کیا ضرورت تھی پولیس کا مطلب یہ ہے حکومت کا کہ وہ ملک و بیدلہ کی طرح اس کو آغوا کرے چالیس دن جب لاش آ جائے تب عوام کو یقین آئے گی کہ اس بندے کو شہید کیا گیا ہے اس سے جب قدیر نام کے بچے کو آغوا کرو اور اس کو شہید کرو تب ہمارے عوام ہمارے پولیس ہمارے حکومت کو یقین آئے گا کہ اب ہوا کیا ہوا ہے لیکن آغوا کرنا بچے کو چھوڑنا یہ کوئی بات نہیں ہے لہذا میں میں اس رپورٹ کو جو میرے سامنے پڑھا ہوا ہے جناب سپیکر میں اس رپورٹ کو کھلی طور پر مسترد کرتا ہوں اور اس کو اپنے یوٹیوب کے نوک پہ رکھ کر اسے مسترد کرتا ہوں میں حکومت کے اس اقدام کے خلاف ایوان سے واقع اوٹ کرتا ہوں تاکہ ایمدہ خدیر کا خدیر کی طرح کوئی واقعہ نہ ہو جائے جب تک شہادت نہ ہو جائے ان کو یقین نہیں آئے گا اس حکومت کو جب تک قدیر جیسے بچہ معصوم شہید ہوا ملک و بیدلہ شہید ہوا شہید عثمان خان کاکڑ ہوا اسد اچھکزی ہوا پھر ان کو یقین آتا ہے کہ بس اب شہادت ہوئی ہے لہذا اب ٹھیک ہے ورنہ اغوا کرنا کوئی معاملہ نہیں ہے لہذا میں اس رپورٹ کو میں نے پاڑ دیا اور میں اس رپورٹ کو نہیں مانتا ہوں میں حکومت کے خلاف اس وزارت داخلہ کے خلاف اس پولیس کے خلاف جس نے یہ رپورٹ تیار کی ہے میں میں کیا لفظ استعمال کروں میں تو انہیں کہوں گا کہ یہ اتنی اتنی نائل ہے اتنی نائل ہے کہ ہم سوچ میں نہیں سکتے لہذا میں ایوان سے واک آؤٹ کرتا ہوں جناب واک آؤٹ سے پہلے واک آؤٹ سے پہلے ہمیں بھی سنیں نہیں جناب اس پکا مجھے تو سنیں آپ پھر واک آؤٹ کر لیں واک آؤٹ کر لیں ہم نہیں رکیں گے اتنی کرنا چاہیے تھا ان کو بولنا چاہیے تھا کہ آپ انویسٹیگیشن کریں گے انویسٹیگیشن تو جاری ہے یہ ابتدائی رپورٹ ہیں ٹوکن واک آؤٹ کرتا ہوں اور میں اس رپورٹ کو مسترد کرتا ہوں اچھا یہ کمہ رائے دے دیں جاتے ہوئی کہ آپ کیا چاہتے ہیں مطلب یہ ابتدائی نہیں جناب اس پکا دیکھیں اس اس رپورٹ کو جس طرح انہوں نے رپورٹ تیار کیے یہ سب غلط بیانی پر مبنی ہے اگر آپ کو ان کے میں آئیو نے کوئی کام کیا مجھے خود جب آئیو نے کہا کہ مجھے غلطی ہوئے سات دن کے بعد نو دن کے بعد بچے کو ایک ون سکس پور کر آیا میجسٹیگیشن کے سامنے یہ کوئی انسٹیگیشن ہوتی ہے یہ پروسکیوشن ہوتی ہے یہ لوگ کیوں ریا ہوتے ہیں کیونکہ پروسکیوشن جو ہے نا پروسکیوٹر جو ہے نا وہ صحیح طور پر کام نہیں کرے گا ابھی اگر ملکو بیدلہ کاسی کے قاتل پکڑے جائے وہ کل رہا ہوں گے اس لیے کہ پولیس کیس تیار صحیح نہیں کرتی ہے جی شکریہ زیر صاحب ہم آپ کے اس دکھ میں شامل ہیں جو کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ آپ ہی بہتر سمجھتے ہیں تو اومنس صاحب آپ کانڈلی یہ ابتدائی رپورٹ تھا اور ایوان اگر چاہتا ہے تو احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب سپیکر شکریہ آپ کا بہت بہت جناب کہیں اگر کوئی کیس ہوتا ہے اور جو اس کیس کے سلسلے میں سنسیر ہوتا ہے اور اس کو کسی پائے تکمیل تک پہنچانا چاہتا ہے تو اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کرے تاکہ اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو گورنمنٹ اس نتیجے تک پہنچ سکی لیکن نصراللہ زیرے کا پہلے دن سے رویہ ایسا ہے وہ صرف چیخنے کا مائر ہے صرف چیختا رہتا ہے میں آپ کو آگے بتاتا جاؤں گا چیخنا علاہدہ چیز ہے اس ٹیم وہ اس میں کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے ضرور وہ چیخے گا لیکن یہ کہ پرپر اس میں وہ دے دیں تو پہلے دن سے ہم نے ان کو کہا ہے آپ آ جائیں تعاون کریں کون عوام کی جان و مال کا حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے ہمیں بہت خوشی ہوگی کہ آپ آ جائیں اور ہم آپ کے ان مجرموں کو واپس پکڑ لیں تو جنابی اللہ جس دن پولیس نے اپنی تفتیش شروع کی جو ابھی تک جاری ہے پولیس نے تفتیش شروع کی جو ابھی تک جاری ہے اس میں جو ہے تفتیش میں جتنے ایک کیمرے میں بچہ صرف نظر آ رہے ہیں وہ وہاں اکیلہ ہے نہ کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے نہ اس کو کوئی گاڑی سے اتار رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ ان کیمرہ بریفنگ دے دیں ہمارے ممبران کو فوٹیج منگوہ لیں سارے چیزیں وہ سپیکر صاحب آپ کا دار اختیار ہے آپ جو رولنگ دیں گے اس پر عمل ہوگا لیکن میں اس کا موقع پیش کر رہا ہوں تو وہاں سے ابھی تک تفتیش جاری ہے اس ایک ویڈیو میں جام بچہ یہ تو اقتدائی ہے جو انہوں نے بریفنگ رولنگ دیا اس کے حوالے سے انہوں نے دیا انہوں نے کہا یہ کمپائل نہیں ہے اس کو کمپلیٹ اپ نہیں سمجھیں لیکن بہت چیزوں ابھی تک ہم اس پر جا رہے ہیں واقعی زیرے اگر یہاں پر غصہ بھی کرتا ہے زیادہ لاؤڈ آوز میں بھی بات کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے کیونکہ وہ جائے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے لیکن ایک ممبر آف پارلیمنٹ ایک ایم پی اے کو ایوان کے اندر ایک دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہیے یہ ایوان انہی کا ہے جو بھی کریں وہ حق بنتا ہے کریں جلدی سے کوئی جو بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہوتے ہیں شیئر کیا کریں اور فوٹیج ہوتے ہیں سب کچھ ان کے ساتھ شیئر ہوتا ہے سب کچھ ان کو پتا ہوتا ہے حق بنتا ہے کوئی بھی غصہ اپنا کہاں نکالیں گے تو ہم زیرے کو ملامت نہیں کرتے ہیں اور زیرے کے اس دکھ میں ہم شامل ہیں اور اللہ کسی کے اوپر کسی باپ کے اوپر ایسا نہیں لائے وہ جس کے اوپر آتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے